بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے لئے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج اس آن لائن سمینار میں شرکت کا موقع ملہا ہے یہ سمینار جو ہمارے محبوب استاد اور مشرق استاد حضرت مونہ سجد محمد وعادہ رشید ندوی رحمت اللہ علیہ کی یاد منعقد کیا جا رہا ہے ہم شکر گزار ہیں اور انڈیا مسلم انٹلیکچر فورم کے اور داور رشید کے جن کے تعاون سے یہ سمینار منعقد ہو رہا ہے داور رشید کے ذمہ دار ہمارے دوست اور ساتھی مونہ جعفر مسود حسنی ہیں اور ان کے صاحبزادیں مونہ خلیل اور مونہ امین تو ان پر تو خاندانی فریضت ہے کہ حضرت مونہ کی یاد میں اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جائے اسی طرح سے مسلم انٹلیکچر فورم کا حضرت مونہ وعادہ رشید ندوی رحمت اللہ علیہ سے بہت گھرہ تعلق رہا ہے اور ڈاکٹر عمار صاحب واقعی شکریہ مستحق ہے کہ انہوں نے اس یادگار تعلق کو ایک حقیقت بخشی ان کے وارد ڈاکٹر یونس نگرائیم رحمت اللہ علیہ مولا وارد صاحب سے بڑے قریب تھے اور اپنے مدامین عربی کے ترجمے مونہ کو پیش کرتے مونہ کی تصحیل کے بعد وہ ارائد میں چھپتے اور یہ سسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا اگر مونہ ڈاکٹر یونس صاحب حیات ہوتے تو شاید وہ مولا وارد صاحب رحمت اللہ علیہ پر پر پرگرام ملاقب کرنے میں پیش پیش ہوتے تو الحمدلہ ڈاکٹر عمار صاحب نے اپنے والد صاحب کا جو تعلق تھا اس کو برقرار رکھا اور اس پرگرام کا اتنے بڑے پیمانے پر انعقاد کیا ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں استاد محترم مولا وارد صاحب رشید نظیر رحمت اللہ علیہ سے میں ہی نہیں بلکہ ان کے سارے شاگرد بہت قریب رہے ہیں اور مولا کے انتقال کے بعد ہم لوگوں مدامی عربی میں بھی لکھے اردو میں لکھے پھر میں نے کتاب مرتب کی مولا کی زندگی پر اور پرناموں پر جو مغرب سے شائع ہوئی اور اب ہر جگہ موجود ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ استاد محترم کی زندگی پر ایک کام کرنے کا موقع ملا اس مقصر بات میں میں ہت مولا کی زندگی کے تین پہلوں پر کا تین پہلوں کا کچھ تسکہ کروں گا ایک تو مولا کی صحافت دوسرے مولانا کی تدریس اور تیسرے مولا کی شفقت جو اپنے طلبہ کے ساتھ تھی جہاں تک صحافت کا تعلق ہے ہندوستان میں اور عالم عرب میں بہت سے مسلمان صحافی ہوئے ہیں جو اسلامی نقطہ نظرت سے صحافت کی ذمہ دانیوں سے بھالتے تھے ان میں عالم عرب میں مصطفیٰ صبای رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح سے شیخ علی تنطاوی رحمت اللہ علیہ اور ان سے پہلے سعید رمضان رحمت اللہ علیہ اور کئی لوگ تھے اور ہندوستان کے اندر بھی بہت سے لوگ تھے اور اردو میں لکھنے والے اور عربی مہت مولا رحمت اللہ علیہ کبھی بعد مدامین تھے اور آخر میں سعید محمد حسین رحمت اللہ علیہ کے مدامین صحافت کی دنیا بڑے مقبول تھے لیکن سارے صحافیوں کے اندر جو اچھی مشترک تھی وہ یہ تھی کہ ان کے لکھنے کا انداز دعیانہ ہوتا تھا دعوتی نقطہ نظر سے لکھتے تھے عالمی صحافت کے مسائل پر مسلمانوں مسلمان صحافیوں کوئی ایسا صحافی نہیں تھا جو صحافی اصول پر اور اسی زبان میں حالات اور حوادث کا تجزیہ کرے مولا واضح رشید نظر رحمت اللہ علیہ کو تجربہ رہا ہے آل انڈیا ریڈیو میں کام کرنے کا تو وہ صحافت کی دنیا سے واقف تھے اس کی زبان سے واقف تھے اس کے اسلوب سے واقف تھے جیسے ہندوستان ایک زمان مشہور تھے خشونت سنگھ اور انگریزی میں روبرٹ فسک وغیرہ یہ لوگ جس طرح سے صحافی دنیا میں کام کر رہے تھے مولا واضح رشید رحمت اللہ علیہ کا انداد وہی تھا اور صحافت کی زمان میں صحافت کے اسلوم میں اور اسی طرح ان مسائل پر جو صحافیوں کے دلچسپک ہوتے تھے ان مسائل پر عالمی تناظر میں اور ہندوستان کے مسائل اور ہندوستانی تناظر میں اسی زبان میں اسی اسلوم میں مفقرانہ انداد میں گشتو کرتے تھے اور لکھتے تھے اور نقطہ نظر آپ کے اسلامی ہوتا تھا تو یہ آپ کی تحرین جو اس موضوع پر ہیں وہ نہایت ہی گہری ہیں جامع ہیں اور صحافی رنگ کی حامل ہیں اس طرح کا رنگ بہت کم ملتا ہے مسلمان صحافیوں میں تو یہ مولا کی خصوصیت ہے جسے یاد رکھنا چاہیے مولا جب لکھتے تھے موضوعات پر تو صحافت کی زبان استعمال کرتے تھے ایک مسلمان صاحب قلم کی حیصہ سے لکھتے تھے لیکن زبان صحافی ہوتی تھی اسلوم صحافی ہوتا تھا یعنی عالمی صحافت میں اس کو مقبولت حاصل ہوتا آج کل عالم عرب بھی اس طرح کا کوئی لکھنے والا موجود نہیں محسن ہی بات ہے کہ مولا کے انتقال کے بعد یہ بہت بڑا خلا ہوا کہ ایک بہترین اور کامیاب صحافی تجزہ نگار کا دور گزر گیا اور بداہر ان کی جانشینی کا اتنا بڑا امکان نہیں ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ ان کے شاگردوں میں سے جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ ان کی جگہ سبھالیں یہ تو مولا کا صحافتی کردار دوسری اہم چیز مولا کی تدریس ہے بحیث سے تو مدرس مولا بہت ہی کامیاب تھے رحمت اللہ علیہ اور خاص طور سے ندوے کے اندر عربی مضمون نگاری اور عربی ترجمہ کرنے کے صلاحیت جس طرح سے مولا نے پیدا کی اس کی نظیر ندوے کی پوری تاریخ میں نہیں ہے ندوے کی پرانی تاریخ میں آپ کو ایسے احسازہ مر جائیں گے جن کی زیر نگرانی چار پانچ طلبہ دس طلبہ بیس طلبہ نے عربی لکھنے کی صلاحیت پیدا کی لیکن ایسا کوئی استاد نہیں ملے گا جس کی نگرانی میں سیکڑوں لوگوں نے یہ تربیت حاصل کی ہو مولا رحمت اللہ علیہ کے کارنامہ ہے کہ جب تک نظرے میں رہے ارائیت کے ذریعے سے اور اپنی انشاء اور تعبیر کے گھنٹوں میں انہوں نے پوری محنت کر کے طلبہ کی نسلیں تیار کی عربی لکھنے کے لیے اور آج ان کے شاگرد ہندوستان کے اندر دلی میں لکھنو میں ہیدر آباد میں اور ہندوستان سے باہر عالم عرب میں قطر میں دوبائی میں اور مختلف جگہوں پر یورپ امریکہ میں بھی کسرہ سے موجود ہیں جو بہترین عربی لکھتے ہیں اور ان سب کا حساس ہے کہ انہوں نے یہ تربیت مولا واضح رشید ندیو رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی ہے اس موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ حدیث میں ایک اسطلاع ہوتی ہے کہ جب کسی بڑے محدث کے انتقال ہو جاتا جس کسرات بہت اونچی ہوتی تو لوگ اس کے بارے میں لکھتے کہ ان کے انتقال کے بعد لوگ ایک زینہ نیچے آگئے مطلب یہ ہے کہ جو سند ان کے دریے سے تھی اور اونچی تھی اب ان کے انتقال کے بعد اس میں ایک نام اور بنھانا پڑے گا اب وہ اتنی اونچی سے دنیا میں کسی میں وجود رہی ہیں مثل صفیان ابن عینہ رحمت اللہ علیہ حدیث کی روایت کرتے تھے امام زہری سے اور اکابرین سے جب امام زہری کا انتقال جب امام صفیان کا انتقال ہو تو لوگوں نے کہا اب تک اگر لوگ چاہتے زہری کے روایت کرنا تو امام صفیان کے اواسطے سے روایت کرتے ہیں اب امام صفیان کے انتقال کے بعد لوگوں کو ایک اور نام بڑھانا پڑے گا ان کے کسی شاگرد کا پھر صفیان کا پھر امام زہری کا تو اس کو کہتے تھے نظرن ناس بے موت ہی درہ جا جیسے حضرت مولا رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد شاید دنیا میں مولا عبد الرحمان مبارک پوری کوئی شاگرد نہیں تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولا رحمت اللہ علیہ انتقال کے بعد نظرن ناس بے موت ہی درہ جا استاد محترم حضرت مولا وعد رشید نظیر رحمت اللہ علیہ کے کارنامے تدریسی کارنامے جہاں ہم دیکھتے ہیں تو مجھے بار بار احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جملہ لکھنا ناکافی ہے کہ نظرن ناس بے موت ہی درہ جا کہ آپ کے انتقال کے بعد لوگ ایک زینہ نیچے آگئے بلکہ صحیح بات لکھنے کہ یہ ہوگی نظرن ناس بے موت ہی درہ جا کہ ان کے انتقال کے بعد لوگ کئی زینے نیچے آگئے یعنی ان کے بعد ان کے نمبر دو کا کوئی استاد نہیں ہے نمبر تین کا بھی نہیں ہے کئی بیچ میں اتنے گعپ ہو گئے اتنا خلا ہو گیا ہے کہ یہ ہمیں اندادہ نہیں ہے کہ مولانا نے جس طرح سا اپنے شاگردوں کی ترگیت کی اتنے لوگ کی ترگیت کی اب یہ نہیں ہے کہ دس کے بعد نو نمبر پر لوگ آگئے اور دس کے بعد آٹھ پر آگئے صحیح بات ہے کہ لوگ پانچ چار سے بھی نیچے گر گئے ہیں تو یہ بہت بڑا خلا ہے اور بداہر پور کرنے ایسے آسازہ نہیں ہیں جو اس خلا کو پور کر سکے تو مولانا کی تدریس کے لئے میں یہی جملہ استعمال کروں گا کہ مولانا کی انتقال کے بعد نظر الناس و بموت ہی دراجات لوگ کئی درجے نیچے آگئے اور مدرسیت میں وہ خلا پیدا ہوا ہے جس کا بداہر پور ہونا مستقل قریب میں جس کا امکان بہت کم ہے تیسری چیز جس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا وہ مولانا کی شفقت ہے مولانا کو اپنے شاہردوں سے اور جو لوگ بھی مولانا قریب تھے بے انتہا محبت شفقت تھی ہم لوگ ان کے پاس بیٹھتے تو ایسا لگتا جس باپ کی بو محسوس ہوتی وہ سکون ملتا وہ تسلی ملتی اگر مولانا خاموش ہوتے تو خاموشی میں بھی ایک لذت تھی ان کے پاس خاموشی سے بیٹھنے میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی اور دل جو ہے ان کی طرح مائل ہوتا تھا اور ہم لوگ ان سے خاموشی مجھ سے سیکھتے تھے جس طرح جب مولانا تکلم فرماتے اور ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے تو آپ کو سکونتا آپ کی خاموشی ان میں عجیب غریب درست تھا عجیب غریب محبت تھی آپ کی یہ شفقت تھی اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں انگلین آنے کا میرا فیصلہ ہوا مولانا رابی صاحب استاد بھترہ حتمال رابی صاحب نے فیصلہ کیا تو ایک مرتب مولانا رابی صاحب کے ساتھ میں مہمار خانے میں آ رہا تھا تو مولانا رابی صاحب بھی وہاں پر تھے تو حتمال رابی صاحب نے مولانا رابی صاحب سے فرمایا کہ یہ اکرم جو ہے یہ کانک کی آدمی تھے اور آپ ان کو باہر بھیج رہے ہیں مولانا رابی صاحب مسکرائے تو اس سے اندادہ ہوا کہ مولانا کی اپنے شاگردوں مولانا کی نگاہ اپنے شاگردوں کتنی قدر تھی اور کتنی محبت کرتے تھے ظاہر ہے کہ ہم لوگ کا مقام اتناکہ ایک دو جنگلے جو ہے انسان کو مولانا سے اور قریب کر دیتے تھے اور مولانا کی محبت پر آدمی نچھاور ہو جائے جب بھی مولانا کی یاد آتی ہے صحیح بات ہے کہ آپ محبت اور شفقت دے کر آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں عام طور سے کسی کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں بہت کم دیکھا ہے مولانا وارث اور رحمت اللہ علیہ تنہا اور شخصیت ہیں کہ اکثر اور بیشتر مولانا کو خواب میں دیکھتا رہتا ہوں بہت اچھے حال میں اور بہت خوش کبھی کوئی نصیت کر رہے ہیں تو یہ واقعی اس اندادہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو محبت ہو تو کس طرح سے وہ شخصیت دیل و دماغ پر چھا جاتی ہے اس موقع پر مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے جو شاید اہل علمی کی مجلس میں اتنی مناسب نہ ہو لیکن میرے میں دیکھو چیز مناسب ہے کہ کوئی سے مولانا کے شخصیت کو بیان کرنے میں اس سے مدد ملے گی ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں امام حنیفہ کو استاذ حماد بن سلیمان کی بھی استاذ ہیں بڑی اہم شخصیت ہے اور اس زمانے میں اعراق سے بڑا کوئی فقیر نہیں تھا تو وہ کہتے تھے کہ جب انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ انہی وحبوں کے مجھے تم سے محبت ہے تو اس کا اثر جادو کا ہے یعنی اس لفظ میں اپنی محبت کے اظہار میں وہ اثر ہے جو جادو کا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ محبت تو پھر بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق خواہش سے ہے ضرور نہیں کہ کسی کمال سے ہو محبت ایسا لی ہے کہ کبھی ہوتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے لیکن مولا وعظی صلی اللہ علیہ کے اندر جو چیز تھی وہ محبت صاحبے کی تھی وہ تھی واقعی کمالات میں سے تھی وہ قصداً طالبہ سے اپنے شاگردوں سے محبت کرتے تھے اور ان پر شفقت کرتے تھے ان کی خیرخواہی کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کوئی کتنا تلقی کر لے تو یہ خیرخواہی کا جذبہ جو پیغمبر کو جذبہ یہ محبت سے آگئے ہیں تو مجھے تو یہ سو فیصد یقین ہے کہ جب کوئی نسان آپ کا خیرخواہ ہو اور دل سے آپ کے تلقی چاہے تو اس کا اثر انیوحبک میں مجھے تم سے محبت ہے اس جملے سے بدرجہ زیادہ ہے اور صحیح بات ہے کہ اس میں جو جادو کا اثر ہے وہ کسی جملے میں نہیں تو مولانا کا اگر مولانا یہ مجھ سے کہتے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا اثر ہوتا لیکن مولانا یہ جملہ نہیں کہا لیکن ساتھ ساتھ مولانا کی جو شفقت رہی ہے جو خیرخواہی رہی ہے اور ہمیشہ یہ سوچتے تھے کس طرح اپنے شاگردوں کو آگے بڑھائیں اور مدامین دیتے ترجمہ کرنے کے لیے ان کی صلاح کرتے نشر کرواتے اور علمی تلقیوں کے بارے پوچھتے مولانا کا جو یہ رجحان تھا یہ چیزیں ہم لوگوں پر جادو سے بھی زیادہ اثر کرتی تھی اور صحیح بات یہ ہے کہ ظاہر مولانا سے شاگردی کو تیس پانچیس سر گزے چکے ہیں لیکن آج بھی مولانا کی یاد ناخن بدل ہے آج بھی وہ مجلسیں یاد آتی ہیں جب بھی گھنٹیاں خالی ہوتی تھی تو ہمارا سب سے مشغول سب سے محبوب مشغولہ ہوتا کہ آرائیت کے دفتر میں جا کر مولانا کے ساتھ پاس تھوڑے دیر کے لیے بیٹھ جائیں مولانا کی بات ہے سنیں اگر نواتنس بھی سنیں تو مولانا کے پاس بیٹھنے ہی سے ایک سکون ملتا تھا مہمار خانے میں مولانا کے بستر کے پاس بیٹھتے اس پر انہا سکون ملتا تو آج بھی وہ مجلسیں یاد آتی ہیں وہ مولانا کی شفقتیں یاد آتی ہیں محبتیں یاد آتی ہیں تو آج یہ پرگرام جو ہو رہا ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے شکر کزار ہیں منتظمین کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ استاد محترم کو یاد کیا جائے اور آپ کے لیے دعا خیر کی جائے ہم اللہ پر از دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم رحمت اللہ علیہ کو کے مقامات بلند کرے ان کے درجات بلند کرے جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے اور ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کا جو ایک عجیب و عریب سلسلہ ہے اس سلسلے کے ذریعے سے ان کے فیض کو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عام کریں اور یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين